روحیت شرمہ اس شرمناک شگست کا ٹھیک رہا ہے ایسے کون سے تھے وہ بڑے خارن جس وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا روحیت کے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت کولی اور دھونی میں کون سب سے مہان کپتان ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو ونڈے اور ٹیسٹ میچوں کی بڑی ہی آسانی سے جھنڈا گاڑنے والی ٹیم انڈیا ٹی 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 میں اتنی بری طرح سے فلاپ ہو جائے گی اس کے امید تو کسی نے بھی نہیں کی تھی بھارت کے بڑے بڑے ستارے روحیت شرمہ ویڈاٹ کولی رویندر چڑے جا کو ٹی 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 سیریز کے لیے آرام دیا گیا تھا 140 کروڑ بھارتیوں کو ہماری یوہ ستاروں پر بھروسہ تھا سب ہی نے سوچا تھا کہ ان میں وہ کشمتہ ہے کہ وہ ویڈیوز کو پانچ میچوں میں کلین سویپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ویڈیوز نے ہمیں آئینہ دکھاتے ہوئے ہمیں کڑوی سچائے کا ایسا گھونٹ پڑایا ہے جس کے بعد تو پورا ہندوستان آزو بہا رہا ہے جیہاں دوستوں پہلے ٹی 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 میں ہم نے ہار کا موہ دیکھا تو پھر دوسرے ٹی ٹی میں تو اتنی بری طرح سے ویڈیوز نے ہمیں پچھاڑا کی پورا ہندوستان گہرے صدمے میں چلا گیا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں بھروسہ تھا کہ ہم واپسی کر سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوا تیسرے ٹی 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 میں نمبر ون بلے باز سوریا کا جلوہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اکیلے ہی اس کھلاڑی نے ہمیں جیت کے مقام تک مہنچا تو پھر چوتھے ٹی 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 مقابلے میں یہ شسوی اور گل کے بلے نے دہار لگاتے ہوئے ہماری جیت کی داستہ لکھی لیکن جب وہ سب سے اہم پانچوے ٹی 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 مقابلے میں آئی تب نوکاؤٹ میچوں میں جو کرنے کی ہماری سب سے بری عادت ایک بار پھر سے ہمارے گلے کی ہٹی بننے جہاں ہاردک نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ ان کے کریئر کے سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی کیونکہ سورے کمار یادف کے علاوہ کوئی کھلاڑی تو اتنے بڑے میچ میں تیس رن بھی نہیں بنا پایا بس پھر کیا تھا سوریا کے ایک ایک سٹھ رنوں کی بدولت بڑی مشکل سے ہم ایک سو پیسٹ رن بنا پائے اس کے بعد بھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے گینباز ہمیں جیت دلا دیں گے لیکن تھوڑی ایسا نہ ہوتا ہے نہ ہی کبھی اتحاس میں ہوا ہے اور نہ آج ہونے والا تھا ایک بار پھر گینبازوں نے ہمارا دل توڑا نکولس پورن کے ساتھ مل کر برینڈن کنگ نے بھارتی کے اندازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بارہ اوفروں میں ہی ایک سو سترہ رن ٹھوک کر ہماری جیت کی سبھی امیدوں کو ہوا کر دیا تو پھر انت میں ہمیں قراری ہار کا سوات چکھا کر تین دو سے نہ کیبل ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کب سے جمعیا بلکہ ہمیں کہیں مہ دکھانے لائق بھی نہیں چھوڑا اس کے بعد تو جہاں پورا ہندوستان گستے کی آگ میں دھدک رہا تھا تو وہیں اب کپتان روید کا بھی گستہ بھوٹ پڑا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ہاردک پانڈیا کو جم کر فٹکار لگائی ان کا ماننا ہے کہ ہاردک بھارت کی ہار کے سب سے بڑے گونے گار ہیں ان کی کپتانی میں کوئی کنسسٹینسی یا پلان نظر نہیں آ رہا ہے اور کبھی بھی وہ گیندازوں کو گیندازی دے رہے تھے بلے بازی کرم میں لگاتھر بدلاف ہوتا ہے وہ خود ذمہ داری نہیں اٹھا پائے کپتان ایسا نہیں ہوتا ہے نشید طور پر کپتان کے روپ میں ہاردک نے سب ہی کو نراش کیا تو پھر ہماری ہار کا دوسرا کارن انہوں نے ہمارے بلے بازوں کو اوور کانفیڈنس بتایا ہے جیہاں اس تی ٹوینٹی سیریز میں سوری اور تلک کے علاوہ کوئی بلے باز مشکل سے ایک سو بیس رنوں کا آگنا بھی نہیں چھوپایا ایسی کو روہت نے ہماری ہار کا دوسرا سب سے بڑا کارن بتایا ان کا ماننا ہے کہ ہمارے بلے بازوں کو کچھ زیادہ ہی گھبند تھا کہ وہ ٹوینٹی کے بہت بڑے سورما ہیں لیکن وہ ایک نہ ایک دن ضرور ٹوٹتا ہے اور کوئی بلے باز کنسسٹینٹ پردرشن نہیں کر پایا جس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑا تو وہیں تیسرا کارن انہوں نے ہماری کمزور تیز گیندازی کو بتایا ہے ان کے حساب سے تیز گیندازی میں نہ ہی دھار اور نہ ہی رفتار نظر آئی تھی ڈیتھ ہور میں بھارتی گیندازوں نے بہت ادھک رن لٹائے ہیں تو وہیں جب ہمیں وکٹ کی ضرورت تھی تب ہمارے تیز گیندازوں نے نراش کیا ہے وہ اس سے بہت ادھک بہتر پردرشن کرنے کے قابل ہیں ان کے علاوہ رویت نے رسٹنڈیز کی پرستیتیوں پر بھی سوار اٹھائے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے کھلاڑی وہاں کی پرستیتیوں سے واقف نہیں ہو پائے دھیمی پچھ پر ہم نے غلط پلائنگ 11 کا چناف کیا ہم نے ٹیم صحیح سے نہیں بنائی ہمارے ٹیم کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اتنی دھیمی پچھ ملے گی اس کارن بلے باز تو کیا گینداز بھی چکمہ کھا گئے ان سب چیزوں کے لیے ایکسپیرینس بہت ضروری ہے تو وہیں دوستوں انہوں نے سنجو سیمسن کو بھی خوب کھری کھوٹی سنائی ان کا کہنا ہے کہ سنجو سے مجھے بہت بہتر پردرشن کی امید تھی وہ شاندار کھلاڑی ہیں لیکن پتا نہیں اسے جب خود کو ثابت کرنے کا موقع ملتا ہے تب کیا ہو جاتا ہے اس سے بہترین سیریز سنجو کے لیے نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس نے ہم سبھی کو نراش کیا ہے تو دوستوں کپتان روہد کا بیان تو آگ کی طرح وائرل ہو رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے بھارت کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار کھبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھرنی بات